ہمارا علاقہ بڑا غربت کا ہے مفلیسی کا ہے شاید کوئی اللہ کا نیک بندہ جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو وہ یہ اعلان سن کر تجھے دے دے اس نے کہا میں دس دینار بھی نہیں دوں گا میں نے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے یہ پھر اپنے گھر چلا آیا ہے کہنے لگا بیوی وہ دس دینار بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے لو بابا میں کیا کروں تیسرے دن گیا وہ پھر اعلان کر رہا ہے خورا سانی نوچوان میری ہمیانی کسی کو ملی ہو تو وہ دے دے اللہ اس کو ڈبل عجر دے گا یہ کھڑا ہوگے بڑھا کہتا ہے غب الغیاس آئے اللہ کے بندے شاید کوئی بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے آدمی کے پاس تیری ہمیانی ہو اور وہ دینا چاہتا ہو لیکن مجبور ہو اس کی بی بی بچوں کی حالت خراب ہو ارے دس نہیں دے سکتا ایک ہی دینار کا اعلان کر دے شاید اس کی وجہ سے وہ تجھے تیرا مال لوٹا دے اور تیرا ایک دینار سے اس کے گھر کا کچھ خرچہ چل جائے اس نوجوان نے کہا میں ایک دینار بھی نہیں دوں گا میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے یہ بڑھا چیخ کر کہتا ہے آئے نوجوان اٹھو چلو میرے ساتھ میرے گھر تمہاری ہمیانی ہمارے پاس ہے امانت بہت بڑی چیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے جس کے پاس امانت کا پاس و لحاظ نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے شاٹ میں کتنا چھوٹا جملہ کہا اور اس جملے میں پوری بات کہہ دی اللہ کے رسول نے امانت کا پاس و لحاظ ہے تو مومن ہو دین ہے تمہارے پاس اور کسی کی امانت اگر آپ کے پاس ہے غیر اس میں آپ خیانت کر رہے ہیں یا ٹال مٹول کر رہے ہیں یا دینے کی نیت نہیں ہے اس کو واپس نہیں لوٹا رہے ہیں تو آپ نہ تو مومن ہیں اور نہ ہی آپ کے پاس دین ہے بہت شاٹ جملہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ہم اپنے گریبانوں میں جھاک کر دیکھیں ہر مسلمان غور کریں کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ واقعی ہم مجبور ہیں اور ہمارے ہاتھ کوئی ایسی چیز لگ جائے کہ اس کی ضرورت ہمیں خود سب سے زیادہ ہے لیکن چونکہ وہ چیز میری نہیں ہے تو ہم اس کو خرچ کریں یا نہ کریں جبکہ ہماری کنڈیشن خود یہ ہے کہ ایسے موقع پر شریعت اپنی جان بچانے کے لیے خنزیر کا سور کا گوشت بھی ہمارے لیے حلال قرار دے رہی ہے کہ تم اتنا کھالو جتنے میں تمہاری جان بچ جائے ایسی کنڈیشن میں کوئی چیز ہمیں مل رہی ہے زمین پر پڑی ہوئی اور اس کو ہم نے چھوٹ بھی لیا ہاتھ بھی لگا دیا تو کیا ایسی کنڈیشن میں بھی ہم اس چیز کو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں سوچئے گا ایسی کنڈیشن میں اور جب ایسی کنڈیشن میں کوئی آدمی استعمال نہ کر رہا ہو تو سوچئے کہ پھر ہم حالت تندرستی میں اور صحت میں اور کمانے کی طاقت رکھتے ہیں اس کے باوجود ہم لوگوں کی امانتوں میں خیانت کر لیں تو ہمارے پاس پھر کیا رہ جاتا ہے اور ہم کس موہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کس موہ سے اپنے آپ کو ہم دیندار کہلاتے ہیں سن دو سو چالیس ہجری کا واقعہ ہے اور کوئی معمولی تاریخ کی کتاب کا یہ واقعہ نہیں ہے تاریخ تبری کا واقعہ سن دو سو چالیس ہجری یاد رکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے تقریباً دو سو تیس سال کے بعد مکہ کا واقعہ ہے یہ مکہ کا اور پہلے اتنی بلڈنگیں نہیں تھیں جو آج جو صورتحال ہے ہوتلیں بن گئیں بلڈنگیں بن گئیں پہلے جھوپڑیاں تھیں کچھے مکانات تھے سن دو سو چالیس ہجری کے اندر آج رمضان کا چاند نظر آتا ہے آج رمضان کا چاند نظر آتا ہے لوگ سہری کے لیے تیاری میں لگ جاتے ہیں جو اچھا خاصا طبقہ تھا پیسے والا وہ لوگوں نے بہترین سہری کا اندزام بھی کیا آج پہلی سہری ہے سہری سفارغ ہونے کے بعد سہری کا ٹائم ختم ہوتا ہے اور وہی مکہ میں جہاں کبھی حضرت بلال آزان دیا کرتے تھے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر مسجد کا معزن آزان دے رہا ہے خان قعبہ کے اندر اسی جگہ پر کھڑے ہو کر یہ آزان دی جا رہی ہے معزن کی سریلی آواز آزان کی سریلی آواز جبل نور جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر وحی اترتی ہے اور قیقان کی وادی وہ پہاڑیاں معزن کی آزان کی آواز ان پہاڑیوں سے ٹکراتے ہوئے لوگوں کے مکانوں میں جا رہی ہے اور لوگ اپنے اپنے مکانوں سے معزن کی سریلی آواز سے محسوس ہو رہے ہیں اپنے گھروں میں وضو بنا رہے ہیں اور لوگ مسجد کی طرف خان قعبہ کی طرف نماز پڑھنے کے لئے نکل رہے ہیں آس پاس کی بستی کے جتنے لوگ تھے جہاں تک آزان کی آواز گئی ان لوگوں نے خان قعبہ کا قصد کیا سارے کے سارے لوگ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لئے خان قعبہ میں نماز پڑھنے کے لئے گئے سوائے ایک شخص کے جس کی عمر تقریباً چھاسی سال ہے جس نے شام کو کھانا بھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا اور صبح سہری بھی اس کی چند خجور کے سوکھے ٹکڑے جن کو ہم چھوارے بولتے ہیں اور چند سوکھی روٹی کے ٹکڑے انہی پر اس کی سہری ہوئی تھی چھاسی سال کا یہ بوڑھا صرف یہی ایک شخص سے جو اپنے گھر میں رہ جاتا ہے زیادہ اٹھنے پھرنے سے چلنے پھرنے سے قاسر ہے اور فجر کی نماز اپنے گھر میں ادا کرتا ہے آس پاس پڑھوز کے سارے لوگ سہری کر کے مسجد کی طرف چلے گئے سچ کہاتا اللہ کے نبی نے تم کتنی ہی عبادتیں کر لو کتنے ہی روزے رکھ لو کتنی ہی نمازیں پڑھ لو اگر تمہارا پڑوسی بھوکاس ہو گیا ہے اور تمہیں اس کی خبر نہیں ہے تو تمہاری یہ نماز تمہارے موہ پر ماری جائے گی تمہارے یہ روزے تمہارے موہ پر مارے جائیں گے فرمایا امام کائنات نے جس کا پڑوسی بھوکاس ہو گیا ہے اس کو اس کی خبر بھی نہیں ہے اور وہ تحجدوں میں پوری رات گزار دیتا ہے اس کا پڑوسی اس نے اپنے بھو کے پڑوسی کی خبر نہیں لی تو اس کی نماز اس کے روزے کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا نبی اکرم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے ایسے شخص کے روزے اور نماز اور تحجتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا عبادتیں ہمیں انہی چیزوں کا تو عادی بناتی ہیں کہ تم اپنے بھائیوں کا بھی خیال رکھو اس چھاسی سال کا بڑھا اپنے گھر میں نماز پڑتا ہے قرآن کی تلابت کرتا ہے سورج تھوڑا سا بلند ہوتا ہے عربوں کا ماحول پہلے تا آج بھی ہے وہ دس گیارہ وارہ بجے تک فجر کے بعد سونے کی عادی ہوا کرتے ہیں وہ آئے نماز فجر پڑھ کر اور اپنے گھر میں آ کر سو جاتے ہیں یہ بڑھا گھر کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے چھاسی سال کا اس کو نہ دوہر میں نیند نہ دن میں نیند نہ رات میں نیند آ رہی ہے گھر کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے اس کو فکر ستا رہی ہے تو اپنی چار جوان بیٹیوں کی دو سگی بہنوں کی ایک بڑھی ساس کی اور ایک اپنی بیوی کی آٹھ لوگوں کا خود یہ ذمہ دار اور اپنے کو لے کر نو چار بیٹیاں دو بہنیں چھے ایک بڑھی ساس ساتھ ایک بیوی آٹھ اور خود کو بھی جوڑا جائے تو نو لوگوں کا کیلہ ذمہ دار اس کو اگر فکر کھائی جا رہی ہے تو اپنی چار بیٹیوں کی دو بہنوں کی ایک ساس کی ایک بیوی کی جن کا خود یہ کیلے ذمہ دار ہے اب یہ اب یہ کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے آواز آتی ہے آیا بول غیاس سہری تو روٹی کے سوکے ٹگڑوں سے ہو گئی ہے چند چھواروں سے ہو گئی ہے شام کوئی افطار کیسے کیا جائے گا اکیلے تم ہی کمانے والے ہو وہ بھی اس عمر کی دہلیز پر پہنچ کر تمہارے اوپری ذمہ داری ہے اٹھو اللہ کا نام لو گھر سے نکلو کچھ رزق تلاش کرو گھر سے نکلنا تمہارا کام ہے رزق کا انتظام کرنا اللہ رب العالمین کا کام ہے فانتشرو فی الارض وابتغو من فضل اللہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم زمین میں پھیل جاؤ اللہ کا رزق تلاش کرو روزی تلاش کرو آیا بول غیاس گھر سے نکلو شاید اللہ رب العالمین تو میں تھوڑی سی کچھ برکت دے دے شام کے افطار کا چند سوکھی روٹی کے ٹھکڑوں کا ہی انتظام ہو جائے کم سے کم بچے ہو افطار تو کر لیں گے کہتا ہے ہاں میری بیوی لو بابا تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو مجھے ہاتھ پیر مارنا چاہیے مجھے گھر سے نکلنا چاہیے اس بوڑھے نے گمچھا لیا اپنے کندھے پہ ڈالا اور گھر سے باہر نکل گیا چند روٹی کے سوکھے ٹھکڑے کمانے کے لیے کہ کسی کے ہاں جھاڑوں پوچھا لگا دوں برطن ماج دوں کسی کے ہاں کچھ کر دوں اور وہ عوض میں پیسہ نہ دے چند سوکھی ہوئی روٹی جو شام کی بچی ہوئی ہو اس کے چند ٹھکڑے ہی ہمیں دے دیں ہم نہ سہی ہم اپنی بیٹیوں کو ساس کو بہنوں کو کم سے کم کھلا دیں ذرا تصور کرو اس ارادے سے نکلتا ہے لیکن سارے لوگوں کے دروازے بھی بند ہیں کہیں کام بھی نہیں ملتا ہے اللہ کی آسمائش کیسے آتی امتحان کیسے آتا ہے یہ آدمی گھروں کے بند دروازوں میں جھاک کر نہیں دیکھتا ہے کسی کا دروازہ نہیں کھٹ کڑ آتا ہے بلا ضرورت کسی کے گھر کے دروازے کو کھٹ کڑ آنا بھی جائز نہیں ہے گھر کے دروازے بند ہو تو تاکہ جھاکی کرنا بھی جائز نہیں ہے شاید اللہ کا کوئی بندہ مجھے مل جائے دیکھ جائے میری شکل دیکھ کر مجھے اپنے گھر لے جائے تھوڑا بہت ہلکا فلکا کام کرا کے مجھے چند روٹی کے ٹھگڑے دے دے لیکن وہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے وہی کوئی تقریباً گیارہ بجے کے آس پاس یہ جھا کر ایک بیابان جنگل کی طرف جب محلے سے نکلا تو سامنے جنگل اسی جنگل کی طرف بیٹھ جاتا ہے ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے لگتا ہے کہ تھوڑا سستا لوں بھولا آدمی تھا ہاپتا تھا بیٹھ گیا ایک جگہ اور لکڑی کا ایک تنکہ لے کر زمین کو کریدنے لگتا ہے اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ اے کاش مجھے موت آجائے اے کاش کہ میں عبادی نین سو جاؤں پھر سوچتا ہے کہ کیوں نہ آج اسی جنگل میں میں خودکشی کرلو پھر سوچتا ہے خودکشی کرنا بھی تو حرام ہے یہ بزدلوں کا کام ہے اگر خودکشی کرنے سے دنیا بھی مصیبت سے بچ گیا تو آخرت کی پریشانی اور جہنم کے عذاب سے نہیں بچ سکتا کچھ سوچ کر وہ رہ جاتا ہے اور زمین پر مٹی کو کریدتا جاتا ہے اچانک اس کا ہاتھ ریشم کی کسی تھیلی سے ٹکرا جاتا ہے ریشم کی اور چمڑے کی مکس تھیلی سے ٹکرا جاتا ہے یک بیگ وہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ کوئی زہری لا سانپ ہے یہ کہیں ہم کو ڈس نہ لے پھر ہمت کر کے چلو اور سانپ ہی سہی اگر یہ خود ڈس لیتا ہے اور میں اس کے زہر سے مر جاتا ہوں تو خودکشی نہ کہلائی جائے گی اپنا ہاتھ اسی تھیلی کی طرف بڑھا دیتا ہے کہ اگر سانپ ہے تو کارڈ لیں کم سے کم اس کے زہر کے اثر سے میں مر جاؤں لیکن جب اس کو کھینچتا ہے جب اس کو کھیچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک ہمیانی ہے آپ نے دیکھا ہوگا عربوں میں جب عمرہ کرنا جاتے ہیں تو احرام کی اوپر لوگ ایک بیلٹ باندھ لیتے ہیں اسی میں اپنے کاغذ پیسہ پاسپورٹ اور ضروری چیزیں اسی کے اندر رکھ لیتے ہیں وہ چملے کیا اسی کو ہمیانی بولتے ہیں جس کو ہم چملے کیا لیدر کی بیلٹ کہہ سکتے ہیں بڑی بیلٹ میں اس کو ہمیانی بولوں گا لیکن اس کا ایک نقشہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا ہے جو کمر پہ باندھ لیا جاتا ہے اپنی ضروری چیزیں کیونکہ حالت حرام میں جیت تو ہوتی نہیں ہے جب ہم پہنیں گے حرام باندھیں گے تو اپنی ضروری چیزیں اسی بیلٹ میں رکھ لی جاتی ہیں اس میں لمبی سی پاکٹ ہوتی ہے وہی بیلٹ نکلی وہی ہمیانی نکلی اس نے جیسی اس کو کھینچا اور اس کو کھول کے دیکھتا ہے تو اس میں سونے کے دینار سونے کے دینار تقریباً ایک ہزار سونے کے دینار یہ تھیلی سے جب دیکھتا ہے تو کہتا اللہ پل بھر کے لیے خوشی ہوتی ہے کہ یہ لوگ آپ میرے اچھے دن آ جائیں گے حالات ہمارے صدر جائیں گے یہ تو بہت بڑی نعبت ہم کو مل گئی ہے ہمیں تو ایک دیناری کافی ہے یہ تو ہزار دینار ہیں تھیلی کے اندر حالانکہ اس نے گنے نہیں لیکن تخمینہ لگایا اور وہ ہزار تھے بھی اندازہ لگاتا ہے کہ ہزار دینار ہوں گے تقریباً ایک دینار سے ہی ہم مہینوں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں سونے کا دینار اور ہزار سونے کے دینار تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوتا ہے پھر سوچتا ہے نہیں یہ دینار کی تھیلی میری نہیں ہے یہ ہمیانی میری نہیں ہے عالم بھی تھا پڑا لکھا بھی تھا مسئلہ جانتا تھا ایک سال تک اس مال کا اعلان کرنا پڑے گا زمین پر کوئی چیز مل جائے تو وہ آپ کی نہیں ہو گئی مسئلہ یاد رکھئے گا آپ کو بتایا گیا ہو نہ بتایا گیا ہو جو چیز بھی آپ کو مل جائے دو چیزیں یاد رکھیے اگر دیکھ لی مل گئی اگر آپ نے دیکھ کر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا بھئیہ پتہ نہیں میرا نہیں ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں جس کی وہ لے جائے تب تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں لیکن اگر آپ نے اس کو ہاتھ لگا دیا دیکھ لیا اب آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے اگر آپ نے اس کو ٹچ کر دیا ہاتھ لگا لیا دیکھ لیا کھول لیا تو اب آپ اس کو رکھ نہیں سکتے بھئی میں اس مصیبت میں نہیں جس کا وہ لے جائے ہم نے اس کو چھوڑ اب آپ نہیں چھوڑ سکتے اب آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے اب آپ کی ذمہ داری بن گئی ہے کہ اب آپ ایک سال تک اس مال کا اعلان کریں گے کہ ہمیں کچھ ملا ہے آؤ نشانی بتا کر لے جاؤ اور ایک سال تک اعلان کرنے کے بعد کوئی نہیں آتا ہے تب ایک سال کے بعد اس کا پانچھوں حصہ آپ اللہ کی رحم میں خرچ کر کے بقیہ آپ اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہیں یہ شریعت کے دوسرے مسئلے ہیں ہم اس طرف ابھی نہیں جانا چاہتے ہیں اگر آپ نے ہاتھ نہیں لگایا تو کوئی بات نہیں لگا لیا تو اب ذمہ داری ہے کہ اس کو اس کے مالک تک پہنچاؤ ایک سال تک آپ کو اعلان کرنا پڑے گا ایک سال تک کوئی کرے گا ارے ہم تو اپنا صحیح لیڈر نہیں چنپاتے ہیں دو کلو خربوزہ خریدنے والی قوم اور دو کلو خربوزہ خریدنے کے لیے پورا ٹھیلہ سونگنے والی قوم پورا ٹھیلہ سونگ کر دو کلو کون سا میٹھا نکلے گا اس کا اندازہ لگانے والی قوم الیکشن کے موقع پر ایک صحیح لیڈر نہیں چنپاتی ہے یہ ہماری حالت ہے یہ ہمارا حال ہے ہم امانت ہوگا خیال لکھیں گے زمین پر پڑا ہوا مال اگر ہماری نظر پہلے پڑ گئی اور آپ کی بھی پڑ گئی تو دولوں لڑ پڑیں گے اس کی اوپر اور اس قوم سے تو بلکل ہی امیدیں نہیں لگائی جا سکتی جس قوم کی آورتیں دو سو اور تین سو روپیوں میں اپنا ایمان بیشتی ہو اپنا ضمیر بیشتی ہو اپنا ووڈ بیشتی ہو اپنی حیاء بیشتی ہو اپنی خودداری بیشتی ہو اپنی شرافت بیشتی ہو ایسی قوم سے تو یہ امید بلکل نہیں لگائی جا سکتی ہے میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا میں اپنی عادت سے مجبور ہوں میں باز نہیں آتا ہوں جو کہنا تک کہہ دیا جس قوم کی آورتیں دو سو اور تین سو روپے میں اپنا ضمیر بیشتی ہو اپنا نفس بیشتی ہو اپنی حیاء بیشتی ہو اپنے پردے کا سعودہ کرتی ہو اپنی شرافت کو نیلام کرتی ہو ایسی قوم اسے یہ امید تو بلکل نہیں لگائی جا سکتی اس نے چونکہ چھو لیا چھوڑ دیا نہیں نہیں میرا مال نہیں ہے پتہ نہیں کس کا ہے میں اس فتنے میں نہیں پڑھوں گا اڑتا ہے لیکن عالم تھا مسئلہ جانتا تھا آئے ابوالغیاس اب تم اس مال کو چھوڑ دی نہیں سکتے ہو کیونکہ تمہارا ہاتھ چھو چکا ہے تم نے کھول کر دیکھ لیا ہے اب اگر تم اس کو چھوڑ کر چلے گئے تو ساری ذمہ داری اب تمہاری اوپر آئے دوتی ہے بڑی مصیبت میں پس گیا اللہ میں نے تو سوچا تھا کہ ساپ ہوگا مجھے ڈس لے گا یہ کیا مصیبت مل گئی یہ سونے کے دینار ہے مجھے ضرورت ہے لیکن یہ مال میرا نہیں ہے میں کیا کر سکتا ہوں چلیے اب اس کو اٹھا لیا اس کو اس کے مالک تک پہنچاؤں گا ایک سال اس کا اعلان کروں گا چھپکے سے اس کو پیک کرتا ہے اور دبے پاؤں سے چھوڑوں کی طرح اپنے گھر میں گستا ہے کہ میری بیٹیوں کی نظر نہ پڑ جائے میری بیوی کی نظر نہ پڑ جائے میری بہنوں کی نظر نہ پڑ جائے کبھی کبھی انسان اپنے سے نہیں اپنے بیوی اور بچوں کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بہت سی چیزوں کو بدل دیتا ہے یہاں تک یہ دین کا سعودہ بھی کر دیتا ہے چھپکے سے جا رہا ہے اس امیانی کو کہیں محفوظ جگہ پر رکھنے کے لیے لیکن چھوکے اس کی شریکہ حیات رفیقہ حیات اس کی بیوی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ شاید روٹی کے چند چکلے لے کر آئے گا دیکھ لیتی ہے اے ابوالغیاس کیا رکھ رہے ہو کہتا کچھ نہیں نہیں تم اس سے کچھ چھپا رہے ہو وہ قریب آتی ہے اور اس نے اس کے ہاتھ کو پیچھے سے دیکھا کہ ہاتھ پیچھے کیے ہوئے ہیں کہا ہاتھ آگے کرو مجبور ہو کر اس نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا بیوی کی بانچے کھل جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لیے اب چلو جلدی جاؤ اس رات کے لیے کوئی سامان لے آؤ ایک در ہم اس میں سے نکال کر کچھ لے آؤ شام کے ابتار کا انتظام ہو جائے گا ہم نے کئی دنوں سے گوشت نہیں کھایا ہے ہماری بیٹیوں نے نہیں ہماری ماں نے نہیں ہم اور ہماری نندوں نے نہیں جاؤ لے کر آؤ اب ان غیاس نے کہا اے میری بیوی ایک بات یاد رکھنا یہ ہمیانی میری نہیں ہے یہ مجھے زمین پر پڑی ہوئی ملی ہے اس کو مالک تک پہنچاؤں گا ایک سال اعلان کروں گا اگر اس کے با وجود نہیں ملے تب کچھ امیت لگانا بیوی نے کہا میرے پیارے شوہر اس حالت میں دیکھو شریعت بھی تمہیں اجازت دیتی ہے اور اگر اس کا مالک مل گیا اگر دس پندرہ بیس دینار اس کو کم دے دو گے تو اس کا کیا بگڑ جائے گا وہ ہماری خود کنڈیشن کو دیکھ لے گا چھوڑ دے گا جاؤ ایک دینار خرچ کر لو اور جاؤ کہا بی بی اگر اس کا علم تمہارے اور میرے علاوہ کسی تیسرے کو ہوا میری بیٹیوں کو یا میری بہنوں کو یا میری ساس کو ہوا اگر اس کی اطلع تم نے کسی کو بھی دی تو تجھ پر طلاق ہے طلاق کے لفظ بی بی یا تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے یا بہت زیادہ رنجیدہ ہو جاتی ہے جس کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہی نہیں وہ بار بار اکساتی رہتی ہے تاکہ یہ طلاق دے دیں لیکن جس کو فرما بردار اور نیک شوہر ملا اس کے لئے طلاق کلس پہار بن کر گرتا ہے لبابا چوک گئی ڈر گئی کاب گئی تھر رہ گئی کہنے لگی ابو الغیاس ایسا مت کرو طلاق کا لفظ مو سے مت نکالو فرمایا میں نے دی نہیں اگر اس کی اطلع کسی کو تم نے دی تو تم پر طلاق رکھ دیا اور زہر کی نماز پڑھنے گلے خان قابع چلا جاتا ہے چھاسی سال کی عمر میں بھی روزہ نہیں چھوٹا چند چھواروں پر روٹی کے سوکھیں ٹھوڑوں پر اس کے پورے کے پورے گھر یہاں تک کی اس کی ساس خود یہ چھاسی سال کا ہے تو ساس کتنی عمر کی ہوگی خود اس کی ساس بھی روزے سے ہے اور یہ زہر کی نماز پڑھنے کے لیے نکل جاتا ہے ابھی امام حرم نے نماز ہی پڑھائی تھی سلامی پیرا تھا کہ وہاں ایک خوراسانی نوجوان نماز کے بعد کھڑا ہوتا ہے جیسے ہماری مسجدوں میں کوئی آدمی چندے کا اعلان کرنے کے لیے نماز کے بعد کھڑا ہوتا ہے ایسے ایک خوراسانی نوجوان وہاں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے لوگو میری ایک ہمیانی تھی جس میں ایک ہزار دینار تھے وہ میری کہیں گم ہو گئی ہے وہ میری کہیں کھو گئی ہے اگر کسی کو ملی ہو آپ لوگ حج کے لیے آئے ہو عمرے کے لیے آئے ہو اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو ملی ہو تو وہ مجھے لوٹا دے اللہ اس کو دگنا عجر دے گا اللہ اس کو دگنا ثواب دے گا اس آدمی کی امیدیں بھی اب ٹوڑ گئیں یہ خود زہر کی نماز میں اب الغیاس وہاں تھا اللہ یہ کیا ہوا میں تو سوچ رہا تھا شاید ہی کوئی ملا نہیں تو ایک سال کے بعد ہی صحیح لیکن میری ہو جائے گی پانچ پہ حصہ خرچ کر کے لیکن آپ اعلان کرنے والا کر رہا ہے اور وہ بھی کوئی انعام کا لعلس نہیں دے رہا ہے کہہ رہا اللہ اس کو ڈبل عجر دے گا اللہ اس کو ڈبل ثواب دے گا یہ بوڑا کھڑا ہوتا اور کہتا ہے یہ بوڑا کھڑا ہوتا اور کہتا ہے اے اللہ کے بندے ہو سکتا ہے کہ تیری تھیلی کسی بہت زیادہ غریب اور بے بس انسان کو مل گئی ہو اور وہ بچارہ پریشان ہو یہاں کے حالات بہت خراب ہیں کچھ انعام رکھ دو شاید انعام کے لالچ میں وہ دے دے اس آدمی نے خوراسانی نوجوان نے پوچھا کتنا انعام رکھ دو کہا دس پرسنٹ تو دے دو کم سے کم ایک ہزار ہے تو سو دینار اعلان کر دو ہم اس کو دے دیں گے نو سو تو آپ کو مل جائے گا اس آدمی نے کہا خوراسانی نوجوان نے میں سو دینار نہیں دے سکتا ہوں میں اللہ پر چھوڑ رہا ہوں اپنا معاملہ جس نے اللہ پر چھوڑ دیا بہت بڑی بات ہو گئی سن لو پھر آپ بریوں ذمہ ہو گئے اگر آپ نے کسی کی مجبوری کو دیکھ کر کسی کو قرض دیا ہے باقی وہ مجبور تھا غریب بہن کی شادی کر رہا تھا غریب بیٹی کی شادی کر رہا تھا یا وہ اس کا بیٹے کا علاج تھا اور آپ نے دے دیا اور بعد میں وہ آنا کالی کر رہا اور آپ کا قرض نہیں لڑا رہا ہے اور آپ کو امید ہو گئی کہ اب یہ میرا قرض نہیں دے گا اور آپ نے کہا میں نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے یہ بہت بڑی بات ہو گئی اب آپ اس کے مالک نہیں رہ گئے اب آپ چھوڑ دیجئے اس کو اب اللہ حصول کرے گا کیسے کرے گا یہ اس کی ذمہ داری ہے اب چاہے اس نے دس ہزار لیا ہو اب اللہ یا تو اس کے بیٹے کو کینسر کا مریض بنائے گا یا اس کے بیوی کو یا خود اس کو اس نے دس لیا اللہ ایک لاکھ بصور کرے گا اب یہ آپ نے اس کی اوپر چھوڑ دیا ہے اب آپ اس کو نظر انداز کر دو اب اس کے فیصلے کا انتظار کرو اس کی لاٹھی میں آواز نہیں دے ہوگی لیکن اندھیر نہیں ہوگا وہ ملے گا آپ کا آپ کو نہ ملے لیکن اس کو دن دیکھنا پڑیں گے دنیا ہے یہ قانون فطرت اور قانون شریعت دو چیزیں ہیں شریعت میں معافی ہے فطرت میں معافی نہیں ہے آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے تو آپ کے ساتھ برا ہوگا آپ اپنے باپ کو ماریں گے تو تیار رہی آپ اپنی اولاد سے پٹھنے کے لیے آپ کی اولاد آپ کو مارے گی یہ تیہ ہے کما تدین تدان آپ جس کے ساتھ برا کریں گے تیار رہی ہے آپ کے ساتھ برا ہوگا ہم نہیں کریں گے اللہ کرے گا کیونکہ یہ قانون شریعت نہیں ہے یہ قانون فطرت ہے فطرت کبھی کسی کو ماف نہیں کرتی ہے آپ شراب پیئیں گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا گردہ خراب نہ ہو یہ فطرت ہے شراب پیئیں گے توبہ کریں گے اللہ ماف کر دے گا لیکن فطرت ماف نہیں کرتی ہے نیچولٹی ماف نہیں کرتی ہے لاپ نیچر ماف نہیں کرتا ہے آپ شراب پیئیں گے تو آپ کا گردہ خراب ہوگا کیونکہ نیچر کسی کو ماف نہیں کرتا ہے آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا یہ یاد رکھ لیجئے گا اس نے منع کر دیا کہ سو دینار نہیں دیں گے ہم بڑھا اپنے گھر چلا گیا وہ اپنے جہاں رکا تھا وہاں چلا گیا محمد ابن جعفر تبری کہتے ہیں میں اس واقعے کو دیکھ رہا تھا میں بھی دور سے آیا تھا حج کے لئے ارادے سے میں سمجھ گیا ہو نہ ہو یہ تھیلی اس بڑھے کے پاس ہے بڑھا اپنے گھر جا رہا تھا میں اس کے پیچھے پیچھے لگ گیا وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ بیوی دن میں تارے دیکھنا بند کر دے اب جو مال تھا وہ اس کا مالک مل گیا ہے وہ اعلان کر رہا تھا لیکن آج اس نے سو دینار کا بھی اعلان نہیں کیا میں کچھ اور انتظار کر رہا ہوں شاید دس دینار ہی دے دے دوسرے دن فرزوہر میں گیا وہ پھر اعلان کر رہا تھا اس نے کہا ارے اللہ کے بندے میں نے کل کہا تھا تجھے دس پرسینٹ کا اعلان کر دے نہیں کر رہا ہے تو ارے کم سے کم ارے تو دس دینار کا ہی اعلان کر دے سو نہیں دیتا شاید ہمارا علاقہ بڑا غربت کا ہے مفلیسی کا ہے شاید کوئی اللہ کا نیک بندہ جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو وہ اس اعلان سن کر تجھے دے دے اس نے کہا میں دس دینار بھی نہیں دوں گا میں نے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے یہ پھر اپنے گھر چلا آیا کہنے لگا بیوی وہ دس دینار بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے لو بابا میں کیا کروں تیسرے دن گیا وہ پھر اعلان کر رہا ہے خورہ سانی نوجوان میری ہمیانی کسی کو ملی ہو تو وہ دے دے اللہ اس کو ڈبل عجر دے گا یہ کھڑا ہو گئے بورہا کہتا ہے غب الغیاس آئے اللہ کے بندے شاید کوئی بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے آدمی کے پاس تیری ہمیانی ہو اور وہ دینا چاہتا ہو لیکن مجبور ہو اس کی بی بی بچوں کی حالت خراب ہو ارے دس نہیں دے سکتا ایک ہی دینار کا اعلان کر دے شاید اس کی وجہ سے وہ تجھے تیرا مال لوٹا دے اور تیرا ایک دینار سے اس کے گھر کا کچھ خرچہ چل جائے اس نوجوان نے کہا میں ایک دینار بھی نہیں دوں گا میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے یہ بڑھا چیخ کر کہتا ہے آئے نوجوان اٹھو چلو میرے ساتھ میرے گھر تمہاری ہمیانی ہمارے پاس ہے چل دیا گھر لے گیا محمد ابن جعفر کہتے کہ میں اس کے ساتھ چلا پیچھے پیچھے اور دروازے کے باہر چھوکے بھولا تھا کمزور تھا اس کا مکان گھر کوئی بنا ہوا نہیں تھا ایک سراغ سے میں منظر دیکھ رہا تھا اس نے دروازے کے باہر بھولے کو کھڑا کیا اپنے گھر گیا پردہ کر آیا ایک پردہ ڈال دیا اور پھر اندر بلا کے لے گیا اور پھر ہمیانی لے کے آیا میرے پاس ڈال دیا گنو میں نے گنا تو پورا ایک ہزار دینار تھا کہا کم تو نہیں ہے کہا نہیں اب تم چلے جاؤ چار جوان بیٹیاں دو بہنیں اور لبابا اور ساس یہ اس پردے کے سوراغ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی شاید ہزار دینار لے جاتے وقت یہ دو چار دینار دے دے اور میرا کچھ خرچہ ورچہ چل جائے لیکن اس نوجوان نے خوراسان کے رہنے والے نوجوان نے تھیلی اپنے کاندھی پہ لادی اور نکل گیا گھر سے باہر چل دیا دروازہ کھولا اور چلا آگے لبابا کہتی ہے جب وہ ہزار دینار کی بھری ہوئی تھیلی لے کے جا رہا تھا اور ایک دینار بھی مجھے نہیں دیا اور جب وہ دروازہ چیر کر نکلا تو ایسا لگا مجھے جیسے میرا کوئی جوان بیٹا مر گیا ہو میں نے اپنے جوان بیٹے کو کھ دیا ہو سب کچھ لٹ گیا میرا ترس نہیں آیا اس آدمی کو میری غربت پر مفلسی پر چلا گیا لیکن دیکھئے اس پوڑے کی امانتداری کو دیکھئے ہم میں اور آپ میں کول ہوتا ارے ہم جیسے ملہ مولوی ہوتے تو ہی منان ڈگمگا جاتا فرشتوں کو چول کر آج کے اس طور میں کون ہے اس اللہ والا جو اس حالت میں بھی ہزاروں دلیلیں نکال لیتا کہ اس حالت میں تو خنزیر کا گوشت بھی حلال ہوتا اس حالت میں تو مجبوری یہ سب کچھ پہترے نکال لیتا ہماری وہ تقریر سنی ہوگی آپ نے کہ مولوی کوئے کو بھی حلال کر دیتا ہے کبوتر و کوئے کے جھگڑے میں سنیے گا آپ دیکھ لیجئے گا بڑا دلچسپ آگیا تو میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو ایک میل چلا گیا بڑھا اپنی بیوی کے ساتھ چپک کر روتا رہا بیٹیوں کے ساتھ روتا رہا اپنی بیلوں کے ساتھ روتا رہا کہا میری بیٹیوں تمہارے باپ نے جو پچھ کیا صحیح کیا چھاسی سال کی عمر میں قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں ایسی عمر میں میں نے اپنی ایمان کو بچایا ہے میری بچیوں دنیا تو کٹ جائے گی میری بہنوں دنیا تو کٹ جائے گی لیکن اس عمر میں اگر کلنگ لگ جاتا تو قبر میں بھی ہمیں چین نہیں ملتا اور جنت بھی ہمیں نصیب نہیں ہوتی تصور کرو ایک میل دور جانے کے بعد وہی خوراسانی نوجوان واپس آتا ہے دروازہ کھڑ گڑاتا ہے اس بوڑھے نے دروازہ کھولا ہم جیسے کوئی آدمی ہوتے تو دھکا مار کے بھگا دیتے کمی نے اب کیوں آیا ہے تجھے میری بیوی بچوں پر ترس نہیں آیا پھر چلا آیا اس بوڑھے نے اس کو اپنے گھر بلایا اور وہی کھوے کا پانی لاکر کہا میرے بیٹے اللہ کی قسم میرے گھر میں اس کھوے کے پانی کے علاوہ کھجور کے چندھگڑے بھی نہیں کہ میں تمہیں کھلا سکوں کیونکہ اندر بس ایک کھولی ہے جس میں ہمارے بچے ہماری ساس ہماری بیوی ہماری بیٹیاں سوتی ہیں اس نوجوان نے کہا کہ پانی پھی لیا اور کہا میرے باپ نے مرتے وقت تین ہزار دنہ ہم چھوڑے تھے تین ہزار دینار چھوڑے تھے اور مجھ سے کہا تھا کہ میرے بیٹے میری سواریاں ہوت کھوڑے بیچ کر حج کا انتظام کر لینا میں اپنے باپ کی طرف سے حجیں بدل کرنے کے لیے آیا تھا اور ایک ہزار دینار انہوں نے الگ نکال دیا تھا جو یہ ہے اور کہا تھا کہ میرے بیٹے خوراسان اور مکہ میں نظر دولانا خوراسان سے لے کے مکہ تک تمہاری نظر میں جو سب سے زیادہ غریب انسان ہو یہ ایک ہزار تینار اسی کو دے دینا اے میرے شیخ اے بزرگ میں نے خوراسان سے مکہ تک پچاسوں لوگوں کو دیکھا ہزاروں لوگوں کو دیکھا لیکن مجھے آپ سے زیادہ کوئی غریب نظر نہیں آیا اس لیے میں اپنے باپ کی وسیعت کو پورا کرنے کے لیے یہاں چلا آیا اور ایک ہزار دینار یہ میں تمہیں دے رہا ہوں پورا کا پورا تمہیں دے رہا ہوں اس بوڑھے کے پیروں کے نیچے سے زمین سرگ گئی وہ ایک منٹ نہیں رکا اور ایک ہزار دینار دے کر چلا گیا یہ روکتا رہا یہ نہیں رکا کہا مجھے جانے دو میں نے اپنا پرزدہ کر دیا میں دیکھ رہا تھا کہ کون سب سے زیادہ غریب ہے اور ایماندار ہے آپ کے اندر امانتداری کھوٹ کھوٹ کے بھری ہے اس غریبی میں بھی آپ نے بیمانی نہیں کی ہے ایک دینار کا لالچ مانگا تھا ایک دینار کا لالچ بھی ہم نے نہیں دیا آپ کو فکر بھی آپ نے میری چیز واپس کر دی آپ سے زیادہ غریب بھی کوئی نہیں ہے اور امانتدار پگڑیئے چلا گیا جیسی یہ دروازے کے باہر اس کو پگڑنے کے لئے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ محمد ابن جعفر تبری وہی کھڑے وہ نوجوان جس کے دینار تھے وہ تو چلا گیا دور لیکن محمد ابن جعفر سے کہا آؤ میرے پاس آؤ اللہ کی طرف سے کوئی تحفہ ملے تو اس کو مل بانٹ کے کھانا چاہیے آؤ اب تم بھی اس میں شریک ہو اب تم بھی میرے پاس آؤ محمد ابن جعفر کو لے آئے ایک گول گہرا بنایا دائرہ اور اپنے چار بیٹی ساس اور خود اس محمد ابن جعفر کے پاس بیٹھ گیا وہ اور یہ دو اور آٹھ دس لوگ اور ایک ہزار کی تھیلی ایک ایک دینار سب کو دینے لگا کہنے لگا سب لوگ اپنے اپنے دامن پھیلا لو محمد ابن جعفر کہتے کہ میں نے اپنا دامن پھیلا لیا کیونکہ میں اچھے گھر کا تھا میں نے اپنا دامن پھیلا لیا لیکن جب باری آئی بیٹیوں کی اور بہنوں کی اور بیوی کی اور ساس کی تو ان کے پاس پہننے کو کچھ تھا ہی نہیں پھٹے پرانے کبڑے پہنے ہوئے تھے جب انہوں میں نے دیکھا جب بڑے نے کہا کہ دامن پھیلا ہو تو دامن تو نہیں انہوں نے اپنے ہاتھ پھیلا لیے کیونکہ ان کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنا دامن پھیلا دے اگر دامن پھیلا رہے ہیں تو ان کا سطر کھل رہا ہے اس لیے انہوں نے اپنے ہاتھ پھیلا لیے یہ بلدر دیکھ کر محمد ابن جعفر کہتے ایک ادھر ایک ادھر ایک اپنے پاس رکھتا اور ایک مجھے دیتا اس طرح سب کے حصے میں سو سو دینار آئے اور سو دینار مجھے بھی ملے میں اپنا دینار لے کے واپس آیا اس بڑے نے لیا ہی نہیں کہ آپ تم دیکھ چکے ہو اس میں شریک ہو گئے ہو اب اس پہ تمہارا بھی حصہ بنتا ہے لہٰذا برابر ہم نے تمہیں بھی دیا سب کے حصے میں سو سو دینار آئے میرے پیارے ساتھیوں تصور کیجئے آپ امانتداری کا صلح اللہ نے پھر اس کو کتنا بڑا دیا ہے اللہ کیا دیر ہوتی ہے لیکن اندھیر نہیں میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے امانتداری کا یہ صلح ہے وہ محمد ابن جعفر کہتے کہ میں دو سال کے بعد آیا پھر میں حج کرنے آیا میں نے دیکھا کہ وہ بھوڑا اللہ کو پیارا ہو چکا ہے وہ بھوڑا بھی اس دنیا میں نہیں ہے لیکن اس کی چاروں بیٹیوں کی شادی عرب کے شہزادوں سے کر دی گئی ہے یعنی بادشاہ کے بیٹوں سے اس کی شادی ہو گئی ہے امانتداری کا صلح اللہ نے یہ دیا کہ اس کی بیٹیوں کی شادی بھی کوئی معمولی نہیں شہزادوں سے ہوئی ہے اور بھوڑا اللہ کو پیارا وہ بھوڑا دنیا سے کچھ لے کر گیا ہو یا نہ گیا ہو لیکن اپنا ایمان بچا کر گیا اپنا دین بچا کر گیا اپنی خودداری بچا کر گیا اپنا پاس لحاظ بچا کر گیا اپنا تقوی بچا کر گیا آج ضرورت ہے میرے پیارے ساتھیوں اسی تقوی کی اسی امانتداری کی اور میں نے اس واقعے کو اس لیے پیش کیا ہے تاکہ ہم اپنا مقام سمجھیں میں جانتا ہوں اس سے زیادہ ہم چل بھی نہیں سکتے ہیں آپ ایک اچھی نسل کی گائے خریدیں تو دس سے پندرہ ہزار سے نیچے گائے نہیں ملے گی آپ کو ایک اچھا سا بکرا خریدیں تو وہ بھی آپ کو آٹھ سے دس ہزار روپے سے کم کا نہیں ملے گا آپ ایک اچھا سا کتہ خریدیں جو کتے کاروں میں گھنٹے ہیں تو وہ کتہ بھی آپ کو پانچے ہزار دس ہزار سے نیچے نہیں ملے گا ایک اس دور میں آج کے زمانے میں ایک نورمل کتے کی قیمت ہے آٹھ سے دس ہزار لیکن ہمارے ضمیر کی قیمت ہے دو سو روپے ہماری قیمت ہے تین سو روپے ہماری خودداری ہماری حیاداری ہمارے پردہ ہمارا اسلام ہماری سب کچھ لٹانے کے بعد ہماری قیمت ہے تین سو معاف کیجئے گا جرجیس بدنا میں رہنے دو اس معاملے میں ہم اس کتے سے بھی زیادہ سستے ہیں ہم سے اچھا وہ کتہ ہے جو کم سے کم آٹھ دس ہزار میں بکتا ہے ہماری حیاء ہمارا پردہ ہمارا ایمان ہمارا زمین ہماری بھپداری اور ہماری حیاء دو سو تین سو روپے میں جو خریدنا چاہے خرید لے اور اس کا ننگا ناش دیکھا گیا گیارہ تاریخ سے پہلے اٹاوہ کی سرزمین پر لخنو کی لوگ بھی ہس رہتے اٹاوہ کی اس جلوس کے اور اس منظر کو دیکھ کر میرے پیارے ساتھیوں یہ ہے آج ہماری حیاء داری اور بھپداری اور خدداری کا نتیجہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کبارِ اللہ ہمیں باپردہ بنا ہمیں باہیا بنائے ہمیں با شرم بنائے ہمیں بخدار بنائے اور ہمیں با تقوی بنائے ہمیں لوگوں کی آمانتوں کا خیال رکھنے کی توفیق ادا فرمائے ہمیں وعدوں کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق ادا فرمائے بارِ اللہ جو بیمان ہے ان کو شفائی کاملہ اور آجلہ ادا فرمائے بارِ اللہ جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بردے اللہ ان کو جنت الفردوس میں علی اللہ ان کے اندر علی مقام ادا فرمائے بارِ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبَيْنِ وَآخِرُ دَعْوَانَا الحمدلللہ رب العالمين